اور یہ یاد رکھیں بات آجی ایسے ہوتے ہیں کہ جب مکہ پہنچتے ہیں تو وہ اسے اپنا کمال سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یقین ہم باکمال ہیں تب ہی تو اللہ نے ہمیں یہاں بجھوایا ہے یا بلائیا ہے تو دوسرے لوگوں سے ہم شاید افضل ہیں تو بے پروہ سے ہو جاتے ہیں چہرے پہ ہنسی ہے مسکراہتیں ہیں موبائل تیار ہیں کہ جی اب سیلفیاں بنیں گی کعبت اللہ کے سامنے تواف کی یوں بنا رہے ہوتے ہیں ویڈیو چلا رہے ہوتے ہیں اور کسی کو پول کر لیتے ہیں کہتے ہیں دیکھ میں یہ چل رہا ہوں یاد رکھئے کہ وہ مقام سمجھ لیجئے ایسا ہے کہ ایک مجرم اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے ہم نے کتنے گناہ کیے ہوتے ہیں کتنے لوگوں کو زبان سے تکلیفیں پہنچائے ہوتی ہیں ہاتھوں سے تکلیف پہنچائی ہیں پیسوں میں بےہتیاتیاں کیے ہوتی ہیں ہم ایک گناہگار مجرم ہیں مجرم جب عدالت میں پیش ہوتا ہے تو ہستوہ نہیں ہوتا اگر ہوت اس کو کہتے ہیں یہ بے حیاء انسان ہے بہت ڈھیٹ مجرم ہیں تو ہمیں ڈھیٹ نہیں ہونا ہے جتنی ندامت جتنی شرمیندگی جتنی آرزی ہمارے اندر ہوگی اللہ کے رحمت اتنی ہی تیزی سے متوجہ ہوتی ہے تو چہرے پر ندامت کے آثار اگر رو سکے تو رو پڑھیں آنسوں نکلائیں کہ میں ایسے رب کی بارگہ میں آگیا ہوں کہ میں تو اس قابل ہی نہیں تھا کہ میں یہاں تک پہنچ پاتا اللہ نے اپنے فضل اپنے کرم سے مجھے بلایا ہے اور میرے لئے گناہوں کے ختم کرنے کا احتمام فرمایا ہے یہ مقام شکر ہے یہ مقام تکبر نہیں ہے یہ بے پرواہی اور غفلت کا مقام نہیں ہے تو بڑے سر جھکا کر روتے ہوئے فرس ٹائم حاضری تو ایسی ہونی چاہیے اب کل جدید لذیذن ہر جدید لذیذ ہوتا ہے بعض اوقات تو وہاں پہ چونکہ کوئی ایران سے آیا ہے کوئی عراق سے آیا ہے کوئی سعود عرب سے چائنہ کے لوگ انگلینڈ سے یو ایس سے تو انسان آوار نظری میں مفتلا ہو جاتا یہ لوگ کیسے لباس پہنا یہ کیسے پھر جن چیزوں کو ٹی وی پر سال ہا سال تک دیکھا تھا فرس ٹائم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ قابو نہیں ہو پا تھا مسجد کو دیکھ رہے ہیں مسجد حرام کو سدونوں کو دیکھ رہے ہیں پہلی حاضری میں یہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے پہلی حاضری سیدھی سر جھکا کر ندامت کے ساتھ قابت اللہ کے قریب پہنچیں اور پھر اس پر نگاہ ڈالیں بحکم حدیث قابت اللہ پر پہلی نگاہ جب پڑتی ہے جو دعا مانگی جائے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے بعض لوگ پوچھتے ہیں مسجد صاحب کونسی دعا مانگے میں ارز کرتا ہوں کہ درود پاک پڑے ہیں اپنے آقا کے لئے دعا مانگے میرے آقا محتاج نہیں لیکن یاد رکھیں جو اپنے آقا کے لئے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رسول اس کو غنی کر دیتے ہیں ہم وہاں پر جا کر بہنیں جو ہیں دیکھیں ہمارے آقا بڑے وسیلہ ہیں اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لئے سرکار کے وسیلے سے تو ہمیں رب ملا ہے سرکار کے وسیلے سے سب کچھ ملا ہے تو اس حبیب کے لئے جب آپ دعا کریں گے تو اللہ کی رحمت تیزی سے متوجہ ہو جیسے کوئی سیٹ اپنے بچے کو گود میں لئے ہو اور آپ کو سیٹ کی توجہ چاہیے تو سیٹ کی تعریف کرنے کے بجائے بچے کی تعریف کر دیجئے گا اور ایک بسکٹ کا پیکٹ بچے کو دیں اور اس کو پیار کر لیں وہ خوش ہو جائے گا باپ کبھی میرے بچے کو کتنا پیار کیا ہے اور آپ بچے کو نظر انداز کریں اور سیٹ کی تعریفیں کرتے رہیں اس کو اتنا اچھا فیل نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اثرات قبول کرنے سے پاک و صاف ہے بلا تمثیل میں ایک مثال دی ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرح آپ متوجہ ہیں بڑی بات ہے لیکن اس کے حبیب کا خیال کریں ایسے مقام پر اپنی تمام خواہشات کو قربان کر کے اس کے حبیب کے لئے زیادہ اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی دروشی پڑھ دیں اس کے بعد اور دعائیں بھی آپ مانگ سکتے ہیں مانگ دیں